خوجی ٹی وی کے معزز دوستوں میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی امریکی صدر ٹرمپ کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے یہ الفاظیں سابق امریکی مشیر براہ قومی سلام تھی جان بولٹن کے جنہوں نے مائیک پومپیو کے حوالے سے بڑا انکشاف کر دیا ہے ٹرمپ انتظامیہ اس وار سے ششتر رہ گئی جبکہ امریکہ میں پھوٹنے والے نسلی فسادات سنگین نویت کی تحریک میں بدل چکے ہیں جو امریکی حکومت سمیت ٹرمپ کے لیے بڑا خطرہ ہے دوسری جانب امریکی حکام نے خودساختہ طور پر اردن کے علاقہ جات کو اسرائیل میں زم کرنے کا اعلان کر دیا ہے کیا ڈیل آف سینچری کو مکمل کرنے کا یہ پہلا قدم ثابت ہوگا پاکستان نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اہم بیان جاری کر دیا ہے جس کے بعد دنیا پر پاکستان کی پوزیشن واضح ہو چکی ہے امریکی سیاست اور پالیسیاں مستقبل میں کیا رنگ لائیں گی یہی موضوع آج کی اس اہم ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا خطے کے اہم معاملات پر بیس کرنے سے قبل چینل پر حسبے روایت نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست ہیں کہ پہلے کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہر خبر سے باخبر رہ سکے تو آئے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب معزز خواتین و حضرات ڈیل آف سنسری کے نام پر اسرائیلی اور امریکی گٹ جوڑ نے مسلمانوں کے مقدس مقامات کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے امریکہ اس وقت معایدوں کی شکل میں اسرائیلی قبضوں کو قانونی بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور چند سالوں بعد طاقت کا استعمال بھی شروع کر دیا جائے گا ڈیل آف سنسری کے حوالے سے ایک اہم خبر گزشتہ روز منزر آم پر آئی مشرق وستہ کے لیے امریکہ کے سابق مندوب جیسن گرین بیلٹ نے کہا ہے کہ دریائے اردن کا مغربی کنارہ اسرائیل کا حصہ ہے اس کے لیے مقبوضہ فلسطینی ارازی کا لفظ استعمال کرنا غلط ہے وہ اس اسطلاع کے سخت خلاف ہیں یہ اسطلاع استعمال کرنے والے اسرائیل کو اس کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں اس بیان سے واضح ہو رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر کیسا کھیل کھیل رہے ہیں سب سے دلچسپ امر یہ ہے کہ جیسن گرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی قریبی دوست ہیں اور ٹرمپ اکثر ان کی مدد سے اہم پیغامات دنیا تک پہنچاتے ہیں مسلم دانشوروں کے مطابق جیسن کا حال یا پیغام کوئی معمولی پیغام نہیں ہے مسلم امہ کو اسے سیریس لینا ہوگا وگرنا حالات خراب ہو سکتے ہیں ناظرین اگرامی گزشتہ روز جیسن گرین نے کہا کہ اردن کا مغربی علاقہ فلسطینی سرزمین کا حصہ نہیں بلکہ اسرائیل کا حصہ ہے اردن کے معاملے پر براہ راست فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان باتجیت ہونی چاہیے اردن کا اسرائیل سے الہاق آئین اور قانون کی روح سے درست ہے اسرائیل کی منتخب عوامی حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مغربی اردن کو اسرائیل کا حصہ بنانے کے اقدامات کریں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اسرائیلی حکومت نے یکم جولائی سے مغربی اردن کے متنازع علاقہ جات کو اسرائیل میں زم کرنے کا اعلان کیا ہے اسرائیل اردن کے تیس فیصد علاقوں کو سہونی ریاست میں شامل کرنا چاہتا ہے اسرائیلی وزرعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ مغربی اردن کے اسرائیل سے الہاق کے اعلان پر عمل یکم جولائی سے شروع ہوگا اور مرحلہ وار اس اعلان پر عمل کیا جائے گا اسرائیلی ریزرف فورس کے افران سے ملاقات میں نیتن یاہو نے کہا کہ وہ مغربی اردن کے اسرائیل سے الہاق کے اعلان پر قائم ہیں اور امریکی انتظامیہ کی طرف سے مغربی اردن کے الہاق کے اعلان پر مکمل حمایت کا اظہار کیا گیا ہے امریکہ بھی مغربی اردن کے اسرائیل سے الہاق کے مرحلہ وار پروگرام کو آگے بڑھانے کا حامی ہے دوسری جانب اسلامی تحریک مزاہمت حماس کے نائب صدر صالح الاروری نے کہا ہے کہ مغربی اردن پر اسرائیلی قبضے اور الہاق کے پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل کا استعمال کیا جائے حماس نے مغربی اردن کا الہاق روکنے کے لیے تین محاضوں پر کام کا فیصلہ کیا ہے ہمیں غزہ، مسجد اکسہ اور بیت المقدس میں اسرائیل مخالف سرگرمیاں بڑھانا ہوں گی اس فیصلے کے بعد حماس اور اسرائیل کے درمیان خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اور امریکہ یقینی طور پر حماس کو کابو کرنے کی کوشش کرے گا اور اس پر دہشتگرد تنظیم ہونے کا الزام لگا کر پابندیاں بھی آیت کروائی جا سکتی ہیں معزز دوستو یہاں آپ کو اسرائیل کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی دیتے چلیں کہ پاکستان نے واضح طور پر اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا پیغام دے دیا ہے گزشتہ روز وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے ہم دو ریاستی نظریہ کے کل بھی حامی تھے اور آج بھی ہیں فلسطین پر ہمارا وہی موقف ہے جو پاکستان کا موقف ہے عرب ممالک کے دباؤں میں آ کر ہرگز اپنی پالیسی پر نظر سانی نہیں کر رہے ہیں پاکستان مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کے لیے کوششہ ہیں اس بیان کو بغاور سمجھنے پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو لگام دے اور فلسطینی مسلمانوں کے حقوق غصب کرنے سے گریز کیا جائے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی آپ کو اہم خبر سے شناسائی دیتے چلیں کہ گزشتہ روز سابق امریکی مشیر برائے امور قومی سلام تھی جان بولٹن نے ٹرمپ انتظامیہ کے حوالے سے اہم انکشافات کیے ہیں جان بولٹن نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے دوبارہ الیکشن میں فتح کو یقینی بنانے کے لیے چین سے مدد مانگی ہے ٹرمپ کی شی جن پنگ سے ملاقات جون میں جاپان میں ہوئی تھی اس موقع پر ٹرمپ نے باتوں کا موضوع بدلا الیکشن کی بات کی اور چینی صدر سے کہا کہ امریکی مسنوعات خریدے ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر سے کہا کہ دوبارہ الیکشن میں فتح یقینی بنوائیں حالانکہ ٹرمپ نے وطن واپس لوٹ کر یہ اکثر مختلف بیان دیا اور الزام لگایا کہ چین انہیں ہرانا چاہتا ہے حالانکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے اپنی نئی کتاب میں جان بولٹن نے شمالی کوریا کے سپریم لیڈر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات پر بھی دلچسپ تفسرہ کیا انہیں کہا کہ ایک بار ٹرمپ اور کم جونگ ان کی ملاقات جاری تھی اس دوران صدر ٹرمپ کے ساتھی پیٹ پیچھے ان کی نکلیں اتارتے تھے وزیر خارجہ مائیک پومپیوں نے بھی پرچی پر لکھ کر کہا کہ ٹرمپ کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے معزز دوستو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے حیران کن انکشافات منظرام پر آ رہے ہیں جس کی بڑی وجہ ٹرمپ کی وہ پالیسیاں ہیں جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں لاغو کی اور انہی پالیسیوں نے ٹرمپ کی سیاست کو داغدار کیا جبکہ غیر روایتی جنگوں نے بھی امریکہ کو معاشی بہران سے دوچار کیا اور یہ سب ٹرمپ کی ناکس کر کردی کا مو بولتا ثبوت بھی ہے چند روز قبل ہونے والے ایک اندوناک واقعے نے بھی ٹرمپ کی سوچ دنیا بھر پر واضح کر دی ہے جارڈ فلائڈ کی ہلاکت نے ٹرمپ کے مکروض چہرے سے نکاب ہٹا دیا ہے اور امریکہ کے طول و عرض میں اس وقت ایک ایسی احتجاجی تحریک جاری ہے جس نے صفیت اور سیاہ فام افراد کو نسلی امتیاز اور نائنصافی کے خلاف ایک صف میں لاکھڑا کیا ہے اور اب یہ تحریک دوسرے ممالک میں بھی سر اٹھانے لگی ہے یورپ سمیت کئی دوسرے ممالک میں لاکھوں افراد محلک وبائی مرز کے خوف کو پسے پشٹ ڈال کر اس احتجاجی تحریک کا حصہ بن چکے ہیں جارڈ فلائڈ کا افسوسناک قتل دنیا بھر میں تبدیلی کا پشکہمہ ثابت ہو رہا ہے یہ احتجاجی تحریک اس سفید فام بالدستی کے خلاف بھی ایک ردعمل ہے جو ٹرم انتظامیہ کے ماتحد سر اٹھانے لگی تھی اور جس کے سبب سیاہ فاموں اور سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے واقعات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا صدر ٹرم کی ہم با مقابلہ تم کی پالیسی نے امریکہ کو اس قدر تقسیم کر دیا ہے جس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی اس احتجاج کو دبانے کے لیے ٹرم کی جانب سے طاقت کا استعمال کرنے کے بیانات نے مظاہرین کے غصے کو مزید بڑھا دیا ہے یہ احتجاج اب پولیس اصلاحات سے بڑھ کر اس تعصب اور نائنصافیوں کے خلاف مزہمت کی شکل اختیار کر چکا ہے جو امریکی سماج کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے پیارے دوستو اندرونے امریکہ قاتل وبائی مر سے مرنے والوں کی تعداد میں سیاہ فام اور اقلیتی شہریوں کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے اس عمل نے دنیا کے بظاہر سب سے خوشحال اور طاقتور ملک میں موجود معاشی اور سماجی نائنصافیوں کی کلعی کھول کر رکھ دی ہے اگرچہ سفید فام بلدستی کا نظریائی صدر ٹرم کی کامیابی کی بنیاد بنا مگر امریکہ میں آئے دن بڑھتے نسلی تاثب کے سبب امریکہ کو اس دھوڑے میار پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا ہے اب جارج فلائیڈ کے قتل کے خلاف اٹھنے والے اتجاجی تحریک نے ٹرم کے خلاف ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے اس واقعے نے امریکہ کو بطور ملک ایک قدم پیچھے دھکیل دیا ہے اور ٹرم کی سیاست بھی خطرے میں ہے ٹرم کا یہ فاشست طرز سیاست ان تمام نظریات اور اقدار کو خطرے میں ڈال رہا ہے جن پر امریکہ اپنا وجود کھڑا رکھنے کا دعوت آرہ ہے یہ دیکھنا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ صدارتی انتخابات سے چند ماہ قبل ہی ٹرم کی پالیسیوں کے خلاف بڑھتا عوامی رد عمل انتخابی نتائج پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے عالمی سطح پر زور پکڑتا یہ احتجاج صرف امریکہ میں موجود نسل پرستی کے خلاف ہی رد عمل نہیں بلکہ یہ اس شدد پاتی قوم پرستی کے بھی خلاف ہے جو دنیا کے چند ممالک میں اب دیکھنے میں آ رہی ہے حالیہ امریکی مظاہروں اور دنیا بھر میں جاری احتجاجی تحریک کی یہ شدد پچھلی ایک دہائی میں دیکھنے کو نہیں ملی اس تحریک نے استحصال اور نسلی امتیاز کے خلاف جدوجہد میں ایک نئی روپ پھونکتی ہے یہ ایک واقعہ اس غصے کو باہر لانے کا موجب بن چکا ہے جو سالوں سے امریکہ اور باقی ممالک کے عوام میں جاری نائنصافیوں اور تاثب کو لے کر پل رہا تھا یہ تحریک لوگوں کی بڑتی حمایت کے ساتھ آئے دن مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے اور اس سے ہمیں دور رس سیاسی نتاج دیکھنے کو ملیں گے اور کوئی بائید نہیں کہ یہ دنیا بھر میں حقوق کے حصول کی خاطر چلنے والی تحریکوں میں ایک نئی قوت اور تیزی پیدا کرنے کا سبب بن جائے دوستو ہمیں آج بھی امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کو کافی اپ ڈیٹ کیا ہوگا اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے جالدی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان